السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی امید کرتا ہوں سب بہت خیریہ سے ہوں گے شاہ پورکانجرہ منڈی میں آیا ہے جی یہ بیڑھ نے بپاری کو تنگ کیا وطا لیکن اٹھا گئی لے گیا بچارہ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں منڈی کے یہ کسائیوں نے مال لیا ہوا ہے اور جنگلوں میں بند کیا ہوا ٹھیک ہے پیک اپ کے اندر خریداری کرتے ہیں اور پیک اپ میں ڈال کے چلے جاتے ہیں خوبصورت جانور آئے ہیں مارکٹ میں ریڈ شیٹ پوچھتے ہیں آپ کو ریڈ بتاتا ہوں پیجن کیا حال ہے کنے پہیں مانگ رہے ہیں نبے زار پہ مانگ رہے ہیں جی عمر اس کی کتنی ہے دو دانت خسی بکرہ دو دانت خسی ہے قدمیں اتنا خاص نہیں ہیں چھوٹے نبے زار پہ مانگ رہے ہیں اندہ اکلاک دازار پہ کنی عمر ہے چھوٹے چھ مہین ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ راجن پوری ٹائپ اکرس میں اور اس کا اس نے جو بھی پیسے مانگیا ہے دو دانت خسی ہے وہ نا اتنا بڑا نہیں ہے اور یہ چھوٹے نہ بتا رہے ہیں یہ تقریباً 8 مہینے کا آئے 8 نو مہ کا یہ اس کے برابر آرہا ہے دون دے کے برابر اور یہ والا جو بکر ہے یہ کالع یہ اچھا تیار ہو جاگا ٹھیک ہے اسلام علیکم بھائی جان اس کے کتنے پیسے ہیں اب یہ ما شاء اللہ جی ما شاء اللہ کیا پیسے مانگ لی ہیں دوبارہ پوچھتے ہیں ہیلو بھائی جان اس کے کتنے پیسے ہیں پین سٹھ ہزار پر مانگ لی ہیں جی ما شاء اللہ عمر چار مینے لگ دی نہیں ہے زیادہ لگ دی ہے عمر ساڑھی چار مین ہے لو جی پین سٹھ پچپن بہت ہی زیادہ ریٹ ہے عمر میں جو کچھ بھی ہے لیکن قد بلکل نہیں ہے قد اتنے خاص نہیں ہے خاص گیا ہے انہی قد برحال ان کے پر یہ بھی جانور کھڑے ہیں اس کا ریڑ لے کے دیتا ہوں آپ کو ناکشاک نکوڑا کوڑا لمبائی بہت اچھی لگ رہی ہے اس کی کان بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ تھوڑا نشان بھی ہے اس کے پر مو کا تھوڑا لمبا ہے لیکن موٹا مو ہے موٹی ہٹی ہے کمر شمر اچھی ہے ماتھا چوڑا ہے بھائی جان کتنے پیسے ہیں اس کے دو لاک تیس ہزار پی آگر یہ گوڑ میں انہوں گیا یہ تو اور دو لاک تیس ہزار پی اور اب آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ دو لاک تیس ہزار تو ماشاءاللہ بھائی صاحب نے مانگ لیا ہے بہت زیادہ پیسے مانگ لیا ہے اور ان کی خاص بات یہ ہے دو لاک تیس ہزار پی کہ اس کی پچھلی ٹانگوں میں ہلکا فلکا فرق ہے ٹھیک ہے اور اگلی ٹانگ میں آگے چرپائی سے بیٹھ کے آپ کو دکھاتا ہوں وہ تھوڑی ٹریٹی ہے ٹھیک ہے جی بہت زیادہ پیسے 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 پی ہے کہ یہ مادی کے وہ اچھا ہے لیلا تھا بڑھا کٹو یہ نکال لے گی ہیں بارال میں آپ کو اس کی اگلی ٹانگ دکھاؤں گا اس پہ آپ نے جو ہے نا گوھر خود کرنا ہے ٹھیک ہے فرنٹ سے اس کی جو ہے نا پوری آپ کو تصویر بنا کے دکھاؤں گا ویڈیو یہ دیکھنا ہے کانشن چیک کر لیں اچھا وہاں ڈی موٹیس کی مو سے کیا یہ کھیرہ 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 بچہ ہے چیک کر لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کھیرہ بچہ ہے فائنل کتنے کا ہو جائے گا وہ تو کریں گے محبت بھی بتائیں نا ہمیں ہمارے بھائی کومنٹس کر کر کے پوچھتے ہیں کہ یار آپ لوگ کام نہیں کرواتے اتنے اتنے ریٹا آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں تو آپ ادھری محبت کریں جو بھی کرنی ہے جی شراز بھائی فائنل فائنل بن نہیں بتا رہے آپ میں فائنل بتائیں گے کتنا کسٹمر کو کہہ رہے ہیں جی فائنل بتائیں گے آپ دیکھ لو سن بھی لو باقی ان کے پاس جو دوسرے جانور ہیں ان کا بھی ریڈ شیل لے کے آپ کو دیتا ہوں کانشان بھی اچھے ہیں لیکن وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے خود سوچ نہیں اور سمجھ نہیں ہوتی ہے میرا کام ہے ایک دفعہ آپ کو اگاہ کر دینا کہ ہر جانور کی پرچیزنگ کیا کیا چیزیں دیکھ کے کرنی ہے لو جی یہ دے لیں یہ بھی ڈیڑھ لاکھ روپ ہے انہوں نے مانگا ہے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپ ہے ان دونوں بیٹوں کا لیکن آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ یہ دونوں ہی انگم بن نہیں ہے گیڑی جو ہوتی رہے ہیں کھاتی بھی تھی اچھا ہے اور یہ بتا رہے تھے بہتر والے کی بریڈ اب جو ویڈیو دیکھ رہا ہے جو پرانا شکین ہے اس کو پتا ہوگا بہتر والا کیا چیز تھی اور کون سا لیلا تھا بہتر والا بڑا لیلا تھا بچہ لیلا تھا خوبصورت اس کے کان اور اس کا اس کے ہونٹ اور اس کا ناک بہت موٹا تھا بڑا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھنا یہ دیکھنا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے ہے اچھی یہ اچھا چلو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنے مہینے کی کبھن ہے بھائی جان کتنے مہینے کی کبھن ہے یہ تین ماہ کی بتا رہے ہیں جو جی بہرحال آگے چلتے ہیں دوسرے جانور بھائی کے دکھاتے ہیں آپ کو اور ریٹ لے کے دیتا ہوں آج جانور کم ہے بھائی جان آج جانور کم کیوں ہے یہ بتاؤ پیچھے جانور ملی نہیں رہا آگے مل رہا ہے اچھا نہیں مل رہا اس کے کتنے پیسے ہیں مہدی کا ایک لاکھ دازہ رپے وہ بڑی مہدی ہیں اور گبھن ہے تین تین مہینے کی ان کا ڈیڑھ ہے یہ چھوٹی ہے چھے مہینے کی تو اس کے کیوں پیسے جاتا ہوں یہ پچھتر ہزار رپے فائنل ہو جائے گا اس سے یہ ہے اس سے بھی کم ہو جائے گا ماشاءاللہ اس سے بھی کم ہو جائے گا پولو گلابی کانشان دیکھ لو چیز نکوڑا اتنا بہت بڑا تو نہیں ہے ابھی بچی ہے ابھی بچی ہے یا بچی ہے ٹھیک ہے چالر چالر اچھی بنا جائے گی ٹھیک ہے فائنل یعنی کہ پنتالیزار کی ہو جائے گی پچاس کی ہو جائے گی سر وہ کسٹمر کے ساتھ کسٹمر ہی مجھے ہم ویڈیو میں نہیں بتا سکتا کسٹمر مجھے بار بار کہتے ہیں کہ بھائی جن آپ کیسے کم کروایا پتہ تو چلے گا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور آپ نے ریٹ بڑھا ہے آپ نے پچھل لڑایا ہو تو وہ ہی ہم نے مانگنا ہے نا مجھے یہ بتائیں آپ کیمرہ دیکھ کے تو نہیں ویڈیو کا لے لوں گا ریٹ زیادہ مانگتے ہیں ہم تو آپ سے کم مانگتے ہیں اور مجھے یہاں پہ لوگ کمنٹ کر کے میرے بڑے پیارے موزز بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ یوٹیوبروں نے ویڈیو بنابنا آکے آپ نے اپنی مانداری سے جو ہم ریٹ کم مانگتے ہیں کیونکہ ویڈیو میں ریٹ کم مانگتے ہیں تو آگے پتہ چلتا ہے کہ ریٹ کم ہے منڈی میں چلو یار منڈی سے لے کر آنے منڈی سے لے کر یہ بات آپ نے مانداری سے بتانی ہے ویڈیو کیمرہ دے کے آپ ریٹ زیادہ مانگتے ہو کہ کم مانگتے ہو صحیح بتانا ہے مجھے نہیں لگتا بس ٹھیک ہے یہی پوچھنا تھا میں نے کہا آپ اپنے موں سے بتائیں اور کئی بھائی مجھے کہتے ہیں یہ آپ برائی کرتے ہیں کئی بھائی کہتے ہیں کئی اچھائی کرتے ہیں ہر بندے کا اپنا اپنا ذہن ہے تو پتہ نہیں نہ ہوتا کہ یہ جانور کتنا کا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ریٹ آپ بہت زیادہ مانگیں ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں مٹھو بھائی بھائی ایسے ہوتا ہے کہ چلو یار منڈی میں کجلہ لے کر آسے وہ کجلہ جو اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ ہم کو بھی پتا ہے وہ کون سا کجلہ لے کر جاتے ہیں کجلہ کجلے کے ڈمانڈ جس سے بوچھیں گے زیادہ ہوگا ٹھیک ہو لو جی میں اپنے موں سے باتیں نہیں بتا رہا کہ میرے کسی بھائی کو یہ شاکشو بنا رہے کہ یار یہ اس طرح کے معاملات کیا ہے تو کیا نہیں اب یہ دیکھ لو یہ جانور بھائی رہا ہے خوبصورتی ہے آپ کو چکر واہ رہا ہوں مستی کر رہا ہے جانور تھوڑی تھوڑی لندس انتھی بھی اچھی ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بچوں کا تو ریڈ بتا دیں یہ مادی ہیں کہ نار ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر دونوں نار ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر دونوں نار ہیں اس کے سینگ ہیں اس کے سینگ ہیں ٹھیک ہوگا اس کے کانوی چھوڑے بریق ہیں اور ساٹھ ساٹھ ہزار پر یعنی کہ مانگ رہا ہے ایک لاکھ کتنا بتائیں آپ نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر سوری اسی اسی زار پر مانگ رہ ٹھیک ہے جی تو بارہ لیجے چیزیں ہیں آپ خود دیکھ لیں آپ نے کام بھی خود ہی کروانی ہوتی ہیں میرا کام ہے اچھائی کو اچھائی بیان کرنا برائی کو برائی اس میں یہ والی مادی مجھے بہت اچھی لگی ہے پورے مال میں ٹھیک ہے اور اس کا ریڈ بھی آپ نے سن لیا تھا گبن کہہ رہے ہیں لیکن یہ آپ کی مرضی آپ نے گبن کر کے لینی ہے یا نہیں ٹھیک ہے میرے ذہن کے مطابق گبن ہو بھی تو گبن کر کے اچھا پھر تو ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کراس کی ویڈیو بھی آجے گی پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں آپ کے ذہن کو تندرست رکھنے کے لیے آپ کے ذہن بنانے کے لیے کہ اگر مادی گبن ہو بھی نہ خالی کا ریڈ بتاؤ ہم خالی کا سودا کریں اللہ کرے گبن نکل آئے تو پھر آپ کو بھی دکھت اکلیف نہیں ہوگی بپاری سے لڑائی بھی نہیں ہوگی بچت ہو جیگی ہر چیز کی پرحل ویڈیو کلوز کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں نہیں سبسکرائب کرنا تو لائک تو لازمی کر دیا کریں اور بیجن اپنا نمبر ذرا دے 0343 7494 653 ٹھیک یہ وٹساب نمبر ہے مٹھو بھائی کا نمبر دینے کو دل نہیں کر رہا تھا لیکن دے دیا اس لیے کہ پھر کوئی یہ نہ کہ نمبر کیوں دیا ہے کوئی یہ نہ کہ نمبر دے دیا ہے اس معاملے کی وجہ سے میں نے کہا چلو نمبر دے ہی دیتے ہیں جس نے فون کرنا ہوگا وہ کر لے گا لیکن بیڑوں کی بات رہی کئی دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ بیڑیں گبن نہیں ہوتی یہ ہے وہ ہے آپ گبن کر کے نہ لیں آپ خالی کر کے لیں یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے خالی کر کے بھی لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے ویڈیو یہ آگی ہے جی ویڈیو 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 لو جی ان کے بعد ویڈیو ہے ویڈیو آپ کو ہو جائے گی ٹھیک ہے جانور اوپر چڑ رہا ہے تو مرحل زیادہ کروسنگ ہم لوگ یہاں پر نہیں دکھا سکتے اس لیے اللہ حافظ تینکی سو مچ